اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں کہ آپ سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیرے سے ہوں تو آج آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں چکن پڑا ہوئے ہیں مسالے ہیں سوسیز ہیں تو آج تو آپ لوگوں نے بالکل صحیح گیس کیا ہے میں آج بنا رہی ہوں فرائیڈ چکن جو کہ افاف کو بہت پساند ہے تو افاف کی فرمائش پر میں بنا رہی ہوں اور یہ اس میں سارے مسالے ڈالیں گے تو ان مسالوں میں ہے یہ سب سے پہلے گرم مسالہ ہے ساتھ میں حلدی ہے اس کے ساتھ میں یہ دھڑا مرچ ہے نمک ہے اجوائن ہے چاٹ مسالہ ہے اور سوکھا دھنیا ہے زیرہ ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ اور لیمن ہے یہ ہے کلر ہے فوڈ کلر انڈے ہیں ایک انڈا ڈلے گا ساتھ میں سوسیز ہیں وینیگر ہے سویا سوس اور چلی سوس ہے اب ان مسالوں کو ہم چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے سارے مسالے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی چکن بنتا ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں گی میں آپ کو ٹیسٹ تو قرآ نہیں سکتی لیکن بہت زیادہ جمعی بنتا ہے اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی وینیگر ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ تقریبا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سب کچھ ڈالنا مطلب قوانٹی آپ کی جتنی بھی ہے چکن کی مسالے بھی اسی حساب سے آپ اس میں ایڈ کریں گے آپ اس میں سوسس بھی اسی حساب سے ایڈ کریں گے انڈے بھی اسی حساب سے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے میں نے تو یہ تقریبا ہے تین پاؤ گوشت ہے اور تین پاؤ چکن میں یہ میں نے اس حساب سے تھوڑ تھوڑ مسالے ڈال لیں اور بچوں کے لئے بنا رہی ہوں تو زیادہ مسالے ایڈ نہیں کر رہی ہلکا ہلکا مطلب تھوڑے تھوڑے مسالے ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں انڈا بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر اب میں یہ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اسے کلر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جب آپ چکن کو فرائے کرتے ہیں تو وہ چکن بلیک بلیک نہیں ہوتا اس سے یہ فوڈ کلر ڈالیں تو بہت اچھا سا یہ ٹیکسچر بھی اچھا ہو جاتا ہے ایگ ڈالنے سے چکن سوفٹ بنتا ہے اندر سے پک جاتا ہے اور فوڈ کلر ڈالنے سے یہ آپ جب اس کو مطلب پکائیں گے تو یہ اس کا کلر بلیک نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے لکس کر لیا ہے اور جو کانٹے کے مدد سے اس کے اندر ہم نے سراخ بھی کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سا دو گھنٹے کے لئے میرینٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہماری بلکل بھی گیس نہیں آ رہی ہے میں نے اتنے زیادہ یہ دیکھیں جلانے کی کوشش کیا ہے لیکن نہیں آ رہی گیس تو میں نے پھر اپنے یہ جو چلہ ہے سلنڈر والا چلہ ہے اس کے اوپر میں آئل کو گرم کر رہی ہوں ابھی آئل گرم ہو جاتا ہے تو چکن میرینٹ ہو چکا ہے ایک سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے اندر تک مسالے چلے گئے ہیں اب میں نے ایک طرف آئل بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ میں لگاؤں گی اس کو بیسن تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک بوٹی لیا میں بلکل مطلب سارے چکن کے اوپر نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ نہ پھر اس کے اوپر لیئر ٹھیک سی بنتی ہے اور وہ مزے دار نہیں بنتا تو میں ایک ایک اس کا پیس لوں گی چکن کا یہ دیکھیں ایک ایک پیس لی کہ بلکل ہلکا ہلکا سا میں بیسن لگاؤں گی اس طرح سے تاکہ یہ زیادہ اس کے اوپر وہ تہہ سی بھی نہ جام جائے پھر وہ اندر سے عجیب سا مطلب اچھا نہیں بنتا اس لئے میں ہلکا ہلکا یہ دیکھیں چکن کے اوپر نا ہلکا ہلکا یہ دیکھیں زیادہ نہیں میں کوٹنگ کر رہی تو اس طرح سے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح کوٹنگ کروں گی اور آئل ہمارا گرم ہوا چکا ہے اور اس طرح آئل میں ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں تو اسی طرح سے میں دوسرا پیس بھی لوں گی اس کے اوپر بھی ہاتھ کے ساتھ ہلکی ہلکی سی کوٹنگ کروں گی بیسن کی تو یہ دیکھیں اور اس کو بھی میں آئل میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اب میں نے سارا چکن اس میں ڈال دیا ہے اب یہ ہلکی آنچ پہ اس کو ہم فرائے ہونے کے لئے رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائے ہو گیا اور اس کا کلر دیکھیں بلکل خراب نہیں ہوا چکن کا کیونکہ ہم نے اس کے اندر فوڈ کلر ایٹ کیا تھا اور اتنا مزیدار کرسپی چکن بنے نا اور یہ تھوڑا سا چکن میں نے فیصل کے لئے رکھتی ہے جب وہ آئیں گے تو ان کو فرائے کر کے دوں گے اور یہ چکن میں نے افاف کے لئے اپنے لئے اور مصطفیٰ کے لئے فرائے کیا ہے یہ دیکھیں مصطفیٰ بھی ماشاء اللہ پکڑ کے کھا رہا ہے بتایا سونے کسی بنیا بوٹی بوٹی تیسٹی بنیا چی بنیا نا جیل، اللہ پکڑی اللہ پکڑی تیسٹی بنید Wizard 74 دے دوئے سکولول پور ہاں اے لئے آہ 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 اچھا ملے اچھا یوں ملے اچھا یوں ملے اچھا یوں ملے اچھا مصطفیٰ کرو تو بوٹیوں کا تو ہم نے کار دیا کبارا اور یہ دیکھیں بچے اب اپنے اپنے کاموں میں ہو گئے ہیں بیزی اور اب ہم نے کھانا وغیرہ تو نہیں کھایا ابھی صرف ہم نے یہ چکن فرائی کیا تھا تو اسی کو ہم نے ختم کیا ہے یہ دیکھیں ہڈیاں ہڈیاں بات چکی ہیں اب میں یہ ہڈیاں رکھنے جا رہی ہوں کچن میں تو چلو جاتے ہیں کچن میں بچوں کو تھوڑا سا پتلب کروایا ہے پیٹ پوجا کروایا ہے تو پھر یہ مصطفیٰ کے لیے میں نے سوئیہاں تھوڑی سی بنا کے رکھیں گے تو میں نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی یہ بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں کیونکہ چکن تھوڑا سا ہی تھا تو یہ اب کھلانے لگیں چلو پچھے بیٹ جو میں آپ کو سوئیہاں کھلا ہوں اور جو مصطفیٰ کے کھانا کھانے کا انداز ہے ایک ہاسے میں موبائل پکرتی اور ایک ہاسے کھانا کھلاتی ہوں تو یہ ایسی کھانا کھاتا ہے اگر پوئیم باند ہو جائے تو یہ بلکل کھانا نہیں کھاتا ہے کھانسی لاغ جائے گی سونوں ابھی میں نے بچوں کو کھانا بھی کھلا دیا ہے اور ابھی رات ہو گیا اور بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی سونے سے پہلے ان کو تھوڑا سا دودھ پلا کے دونوں کو سلاؤں گی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ